موسیقی دسمبر 26 کی وہ سرد صبح تھی جب پروین شاکر ایک حادثے کے باعث اس دنیا فانی کو چھوڑ گئیں بارش ہو رہی تھی پروین حسب مامور تیار ہو کر آفیس چلی گئیں تقریباً ساڑھے نو بجے گھر فون آیا کہ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے آپ کو پمس ہسپتال لائیا گیا تو نبضہ چل رہی تھی لیکن پھر ان کی وفات کی خبر دی گئی چونکہ پروین شاکر نے اپنی زیادہ تر زندگی اسلام آباد میں گزاری اس لیے اسلام آباد میں تدفین کا فیصلہ کیا گیا ان کی تدفین اسلام آباد کے اے چیئر قبرستان میں کی گئی پروین شاکر ٹرسٹ پروین شاکر کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے مل کر پروین شاکر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اس ٹرسٹ کی چیئر پرسن پروین قادر آغا ہے جو پروین شاکر کی دفتر میں سینئر تھیں اور ان کی اچھی دوست بھی تھی پروین قادر آغا نے بتایا کہ ٹرسٹ کا مقصد پروین کے اکلوتے بیٹے مراد کی پرورش تھا اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اب اس ٹرسٹ کا مقصد پروین شاکر کی شائری کو اجاگر کرنا ہے پروین شاکر چوبیس نومبر انیس سو باون کو کراچی میں پیدا ہوئیں ان کے والد سید ساقب حسین بھی شائر تھے اور شاکر تخلص کرتے تھے اسی نسبت سے وہ شاکر لکھتی تھی پروین ایک ہنہار طالبہ تھی دوران تعلیم وہ اردو مباحثوں میں حصہ لیتی رہی اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علمی عدبی پروگراموں میں شرکت کرتی رہی انتہائی کم عمری میں ہی انہوں نے شیرگوئی شروع کر دی تھی شائری میں آپ کو احمد ندیم قاسمی صاحب کی سرپرستی حاصل رہی انگریزی عدب اور زبان دانی میں گریجو یشن کیا اور بعد میں انہی مضامین میں جامعہ کراچی سے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی سرکاری ملازمت شروع کرنے سے پہلے نو سال شعبہ تدریس سے منسلک رہی اور انیس سو چیاسی میں کسٹم ڈیپارٹمنٹ سی بی آر اسلام آباد میں سیکریٹری دوہم کے طور پر خدمات انجام دینے لگی انیس سو نووے میں ٹیرینٹی کولیج جو امریکہ سے تعلق رکھتا تھا سے تعلیم حاصل کی اور انیس سو اکانوے میں ہاؤڈ یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی انیس سو چھہتر میں ان کی شادی اپنے خالہ ذات ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی اور انیس سو اٹھتر میں ان کا بیٹا مراد علی پیدا ہوا انیس سو ستاسی میں ان کی اپنے شوہر سے الہدگی ہو گئی کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوئی کی پروین شاکر کی پوری شائری ان کے اپنے جذبات و حساسات کا اظہار ہے جو دردے کائنات بن جادا ہے اسی لیے انہیں دور جدید کی شائرات میں نمائم مقام حاصل ہے ہاناکہ وہ یہ بھی اطراف کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہمسروں میں کشور ناہید پروین فناسید فہمیدہ ریاض کو پسند کرتی ہیں لیکن ان کے یہاں احساس کی جو شدت ہے وہ ان کی ہمسر دوسری شائرات کے یہاں نظر نہیں آتی ان کی شائری میں پوسے قضا کے ساتھوں رنگ نظر آتے ہیں ان کے پہلے مجموع خوشبوں میں ایک نوجوان دو شیزہ کے شوخو شنگ جذبات کا اظہار ہے اور اس وقت پروین شاکر اسی منزل میں تھی زندگی کے سنگلاخ راستوں کا احساس تو بعد میں ہوا جس کا اظہار ان کی بات کی شائری میں جگہ جگہ ملتا ہے ماں کے جذبات شوہر سے ناچاقی اور الہدگی ورکنگ وومن کے مسائل ان سبھی کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے قلمہ بنت کیا وہ لطیف جذبات کو لفظوں کا پیرہن دینے والی خوشبوں کی شائرہ تھی پروین شاکر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کی کتاب خوشبوں پر آدم جی ایوارڈ اور پھر پاکستان کے سب سے اعلیٰ عزاز برائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا موسم آتے جاتے رہے ماہو سال گزرتے رہے مگر ان کے چاہنے والے آج بھی ان کی شائری سے دل لگائے پیٹھے ہیں پروین شاکر کے درجنوں شیری مجموع شائع ہوئے جو لوگوں میں بہت مقبول ہوئے ان میں خوشبوں انیس سو چھہتر صد برق انیس سو اسی خودکلامی انیس سو نووے انکار انیس سو نووے ماہ تمام انیس سو چورانوے اور کفائنہ سریفیرست ہیں جب یہ کتابیں شائع ہوئیں تو پروین شاکر ایک پختہ کار شائرہ کے روپ میں نظر آئیں لیکن ان کی شائری خوشبوں کی طرح دنیا عدد کو متر رکھے گی وہ خوش فکر شائرہ تو تھی لیکن خوش شکل ہونا بھی ان کی شخصیت کو چار جانت لگا گیا پروین شاکر اپنے ساتھ بے شمار یادیں لے گئیں پی ٹیلی ویشن کے پروگراموں مشاعروں اور عدبی جرائد اخبارات میں کسی شائرہ کو زیادہ اہمیت ملی تو وہ پروین شاکر تھی شائری میں نئی نسل کا رول موڈل تھی انہوں نے دلوں پر حکرانی کی ایک طرح سے وہ سخن کی شہزادی تھی جنہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار عزازات پائے پروین شاکر کی شائری میں لزتے انتظار کی کیفیت بھی ملتی ہے ان کے اشار کو غور سے پڑھنے پر احساس ہوتا ہے کہ اس میں سے اکثر عاببیتی ہے زندگی کے مختلف موڑوں کو انہوں نے ایک رب دینے کی کوشش کی ہے پروین شاکر نے انسانی جذبوں کا سچ لکھا اور محبت کو عورت کی زبان سے ادا کرنا آسان کر دیا پروین شاکر تنہائی جدائی ہجر، وسال، محبوب کے تصور میں گم، چاہنے اور چاہے جانے کی آرزو اور زندگی سے آنکھ ملانے والی شائرہ تھی پروین شاکر نے بحیثیت ایک عورت ایسے ہی مہبوب کا پیکر اپنی شائری میں تراشا جو زنو گمان سے ماورہ نہیں شائری کے ساتھ ساتھ انہوں نے کالم نگاری بھی کی ان کی شائری کا بنیادی وصف جرت اظہار تھا ان کے شروعوں میں اعتماد نمائیا تھا ان کے احساساتو جذبات کی ترجمان ان کی شائری حسن محبت، گمو خوشی، سچائی اور خوبصورتی کی اتکاسی کرتی ہے جس طرح وہ خود خوبصورت اور حسین تھی اسی طرح ان کی شائری دلکش اور خوبصورت ہے وہ خوبصورتی کی باتیں کرتی، رنگو خوشبو کا پیغام دیتی نظر آتی اپنے تمام تر صادق جذبوں سمیت ان کی مقبولیت پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر جہاں حدود بولنے اور سمجھنے والے ہیں ان کی شائری نوجوان نسل کا کریز بن گئی نوجوان نسل کے رومانی جذبات کو گہرے فنکارانا شعور اور چاؤ کے ساتھ پیش کرنا پروین شاکر کے اسلوک کی پہچان قرار پایا جذبے کی جس سچائی سے پروین شاکر نے اردو شائری کے قارین کے دلو دماغ کو ان گہرائیوں کو آخر حد تک متاثر کیا ہے وہ سچائی ان کے ذاتی کرپ کی ٹیز تھی پروین شاکر اس دنیا میں صرف بیالیس سال تک رہی شبیس دسمبر انیس سو چورانوے کو دفتر جارہی تھی تو ایک بس نے انہیں ٹک کر مار دی اسلام آباد کی جس سڑک پر ان کا حادثہ ہوا اس سڑک کو انہیں کا نام دیا گیا ہے میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا موسیقی 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 بعد مدت اسے دیکھا لوگو ذرا بھی نہیں بدلا لوگو خوشنا تھا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی اس کے چہرے پہ لکھا تھا لوگو اس کی آنکھیں بھی کہے دیتی تھی رات بار وہ بھی نہ سویا لوگو اجنبی بن کے جو گزرا ہے ابھی تھا کسی وقت میں وہ اپنا لوگو دوست و خیر کوئی کس کا ہے اس نے دشمن بھی نہ سمجھا لوگو رات وہ درد میرے دل میں اٹھا سب تک چین آیا لوگو رات ب 빵ک رات بیشتر